hey guys assalamu alaikum this is my appeal Ahmad and you will come my YouTube channel CodeBibnabe so guys here today I'm showing you the analog clock which is made by HTML CSS and JavaScript so guys whoops how to do it also analog clock with using of HTML اور آج جو ہیں ہم گوگل بارٹس کو یوز کر کے ہم اپنا انالوگ بلوک بنائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیجیٹل انالوگ بلوک بنانا چاہتے ہیں تو ایسے بھی بن سکتا ہے اور اگر ڈیجیٹل بنانا چاہتے ہیں تو ایسے بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دو جو ہیں وہ ڈیزائن ہیں ایک یہ انالوگ بلوک کا ڈیزائن ہے اگر آپ ہم ایسا بنانا چاہیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر ہم ڈیجیٹل بنانا چاہیں تو ڈیجیٹل بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم ادھر لکھیں گے گوگل بارڈز ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ادھر فرسٹ لنک پر کلک کر دیں گے کیونکہ ہم نے جو ہے فرسٹ ڈیجیٹل بنانا ہے تو ہم ادھر لکھیں گے کریئٹ آ ڈیجیٹل log using ڈیجیٹل 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 ویڈیجیٹل سیمپل بہت ایزی طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں تو یہ ہمیں اس نے کیا کیا کہ ہمیں کسینت bright ڈیجیٹل کوڈنگ دے دی ایسے ادھر کوپی کرنا ہوگا کوپی کرنے کے بعد ہم وی ایس کوڈ میں آ جائیں گے جب وی ایس کوڈ میں آئیں گے تو ادھر ہم فائل بنائیں گے جو کہ میں نے پہلے ہی آلریڈی فائل بنائی وی اینالوگ پلوک ڈاٹ ایسٹی ایمل تو اس فائل میں ہم نے جا کے صرف ہم نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسی ہم پیسٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس سیف کو اپشن مانگی گا یہ اوپر جیسے سرکل نظر آ رہا ہے تو یہ ہم جب اسے سیف کریں گے تو یہ سرکل ہڑ ہمارے پاس سیف کو اپشن مانگا تو یہ ہمارا انالوگ پلوک ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایسٹی ایمل ڈاکٹ ایپ اور ایسٹی ایمل یا ڈیجیٹل پلوک نام اس کا ٹائٹل ہے اس کی پانڈ فیملی یہ سب اس کی سی ایس ایس آگئی یہ اس کی باڈی آگئی باڈی کے بعد جو ہے اس کے سکرپٹ آگئی ٹھیک ہے اگر آپ اپنے طریقے سے اسے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ان طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں بلکل سیم ایسٹی ایس یہ لک اپ دے گا ٹھیک ہے یا ہمیں یہ لک اپ دے گا اور یا یہ لک اپ دے گا ٹھیک ہے چلیں ہم اسے ٹیسٹ کر لیتے تھوڑا کہ یہ ہمیں کیسا لک اپ دے رہا ہے آپ اس کا ڈیزائن جو الگ الگ کوڈنگ کے ذریعے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسی کی ابھی ہمیں یہ لک اپ نہیں دے رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم نے ان کی جو فائلز کو ہے وہ الگ الگ نہیں رکھا ہے ایک فولڈر میں رکھنا چاہیے جو کہ ہم نے اس کے ڈیزائن نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس نے جس جو ہے ہمیں فونٹ دے گیا ہے ہم نے کوئی پکچر وغیرہ اس چیز میں نہیں لگا تو گوگل وارڈز کا یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے ایسٹی ایمیل سی ایس ایس اور جاورسکرپ اس کے علاوہ جتنی بھی کوڈنگ پروگرامنگ لیمیجیز ہیں ان کا کوڈ آپ اگر سے اٹھا کے اور جو اے وہ پیسٹ کر سکتے ہیں اپنے بیس کورڈ پر weekly میں گوکل اگر میں لگ دیتا ہوں send me a Door log of python design wall block ٹھیکには یہ ہمیں کیا کرے گا کہ پی thor میں کوٹ دے دے گا جسے پائیتھن ہم یوز کرتے ہیں اس پائیتھن کا ہمیں کوٹ دے دے گا فور ایزمپل یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پائیتھن کا کوٹ آ گیا اگر ہم اسے کوپی کر کے اور ادھر ایک پائیتھن کی فائل بناتے ہیں جس لائک گلوک ڈاٹ پی وائے کے نام سے تو یہ ہم اسے پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد جب ہم اسے سیف کر کے رن کر آئیں گے یہ ہم نے اسے کلوک ڈاٹ پائی کے نام سے ہم نے یہ فائل بنائی تھی اور اگر ہم اسے رن کرواتے ہیں اپنے ڈاؤزر پر جب اگر ہم اسے ادھر رن کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر رن نہیں ہو رہا بٹ یہ دیکھیں ادھر رن نہیں ہو رہا کیونکہ میرے پاس ان کا موڈیل ڈاؤن روڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ادھر اس کو رن کروائیں گوگل پر تو یہ میں گوگل پر شو کروا دیکھیں سو آج کی جو تھی وہ ویڈیو یہی تھی انشاءاللہ مزید نیکس ویڈیو میں ہم لے کر آئیں گے دوسری چیزوں کو تب تک کے لیے اللہ حافظ